موسیقی میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں میں سچ بہا بتاؤں شروع شروع میں مجھے سنی بلاتے ہیں گھر پہ سارے آج تک سارے سنی بلاتے ہیں پھر وہ کچھ لوگ شو بیز میں جانتے تھے وہ سنی اببو کیونکہ ہماری کاسٹ ہے تونیو تو وہ تونیو کے میں نے ہر نسل کے نام سن لیا تھے نا ہمیں انٹونیو بیندراز بھی ہمارا کاظر ہے بسیکلی تونیو تونیو تونو تینیو نیو 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 یہ ہر طرح کا نام تھا تو میں نے کہا اس کنفیوزن سے نکلنے کے لیے اٹلیسٹ آپ کو فہد پہ ہی رہنا چاہیے پھر کسی ایک نے لگا دیا میرے ساتھ مصطفیٰ بگز میرے بھائی کے ساتھ مصطفیٰ لگاوا تھا اس نے پیپرز میں کہیں بیٹھنا تھا تو اس چکر میں وہ جو ایک ہوتا نا کسی کے پیچھے بیٹھنے کے لیے سمجھ گیا سمجھ گیا پاکستانی عملت تو ہے تو انہوں نے وہ لگا دیا اب وہ مصطفیٰ نام ایسا تھا آپ کے ساتھ جڑا میں نے کہا اب اس کو کیا ہٹا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی مجھے ایسا لگا کہ کچھ غلط ہوا ہی نہیں میرے ساتھ فہد بھائی ایسا ہے کہ جب ناموں میں اتنی کنفیوزن ہو تو ایسا نہیں کیا آپ دونے بھائیوں نے کبھی ڈیسائٹ کیا ہو کہ ایک بار اببو کو تفصیل سے لے کر بیٹھے ہیں اور ان کو بولیں اببو کوئی بات نہیں ہمیں بتا دیں ہمارے اببو کا بڑا مزیدار اب تو خیر پیرنٹنگ بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ہم جس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں سخت اببو تھے نرم اببو تھے اببو تھے نارمل تھے یہاں تک کہ ایک پوائنٹ پہ میرے گھر پہ جب فونز آنا شروع ہوئے سکول میں آپ کے فرنڈز ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کال کرتے ہیں سکول میں ظاہر ہے فاہد فاہد بولتے ہیں گھر میں سب سینی بولتے تھے تو دوست نے پوچھا ہے وہ فاہد ہیں گھر پہ تمہارے اببہ یہ فاہد کون ہے ہمارے گھر میں کون ہے 18 گھنٹے سو سکتے ہیں فاہد بھئی کیسے سو لیتے ہیں 18 گھنٹے ملک جاگ رہا ہے ملک کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایک بار سو بھی چکا ہوں ملنب ہم ہم ایک ایڈ شوٹ کر رہے تھے بڑے لمبے لمبے ٹائم کے ایڈ ہوتے ہیں آپ اپنی وین میں سو رہے تھے میں اپنی وین میں سو رہا تھا مگر وینیں ساتھ تھی دو وینوں کی کہانی دو وینوں کی کہانی تو یہ کیسے سو لیتے ہیں فاہد بھئی کیا کرتے ہیں ایسا کیا لے رہے ہیں یار میں سوچتا نہیں ہوں زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ انسان سب سے زیادہ خوشنصیب ہے جس کو اچھی نیند محصر ہو سکے اچھا فاہد بھئی سوتے ہیں آپ 18 گھنٹے کیا یہی وجہ تو نہیں تھی کہ سندھ پولیس نے آپ کو ایس پی بنا دیا اس کا سوتا ہے اس کو آتا ہے ایک ایکٹر کو جب آپ نکلتے ہیں آپ مارکٹ میں اکثر ریسٹران والے آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے ہوں گے لیکن میں دیتا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں آپ نہیں دیتے فاہد بھئی میرے تو بشارے نہیں کر رہے ہیں میں بھی دیتا ہوں بہت سارے ہم ائرپورٹ پہ جاتے تو اب میں جاتا ہوں تو میں پروٹوکالز وغیرہ پہ میں بلکل بلیو نہیں کرتا میں جاتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں بچارے دور سے دیکھ کے آپ آج ہیں ادھر تو جو ہماری لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ہٹری ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو ایسے یہ کیا ہو رہا ہے وہ ارنڈ ہے وہ یہ نہیں کہ وہ آپ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی چیز کا ایک بار ائرپورٹ پہ پروٹوکال سے یاد آیا فائد بھائی تو کسی پولس والے کو شوق تھا کہ وہ تصویر کھشوال ہے تو انہوں نے کہا جب بھی آپ ائرپورٹ آئیں گے مجھے فون کیجئے گا تو میں سمان زیادہ تھا احتیاطا پولس کو فون کر دیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں بھائی دیکھ لینا تو وہ خود بھی آئے اور تھانا پورا لے آئے اب اتنا پولس والا تھا مجھے چھوڑنے کے لئے جہاز میں کہ ایک بندے نے سٹوری لگا دی گرفتار ہوئی گیا تابس کے ساتھ کونسی ہیروین بیس سوٹ کرے گی ایک سکتا حریہ تمہیں کیا لگتا ہے میں ساتھ کون فٹ بیٹھیں گی کوئی بھی نہیں افکورس لوکل میں کوئی بھی نہیں اوہ مائی گوڈ لوکل میں کوئی بھی نہیں فٹ بیٹھیں گی مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ایک ہیروین سٹ بیٹھیں گی اور وہ یہاں موجود ہیں وہ ہی ہیں جو جے objective یہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں مگر آپ تو کام کر رہے ہونا ہمارے کیوں بتا کٹ رہے ہو آپ میں نہیں دکھاتا ہوں آپ آپ اپنے ہی شو میں ہمامن سے لڑکیاں کیوں دیکھتے ہیں شو میں پیارے پیارے لڑکے بھی نہیںricsااتے ہیں لڑکہ مولنے رحیت کہ آپ کوئی کروڑ دیکھتے ہیں شو پہ پیارے پیارے لڑکے بھی ہوتے ہیں ایک اور دروپری بات یہ ہے کہ گھوڑ آپ شو میں یہ کہتے ہیں کہ پیاری پیاری لڑکیاں کدھر ہیں تو اب جب باپ آپ نے گھر میں جاتے ہیں تو باپی کچھ نہیں آپ کو کہتی اس بات پر اس کو اس لائن کا پتہ یہی کہہ کے تو پسایا تھا اس کو بہت شکل تو میں یہ پریکٹس میں رہنے کے لیے نا باہر ایسے کر لیتا ہوں پھر واپر جاتا ہوں کیسا کہ بولا آج پیاری لڑکیاں جتا جھوٹ بولتا ہوں نا میں سارے عوام جو دیکھنا چاہتے ہیں تابش آشمی اور فاہد مصطفیٰ کے درمیان مقابلہ پوش اپس کا چل بھئی آجا میں چیک کر دیں سٹریٹ ہی گے میں نے بھی یہی کیا میں پوش اپ نہیں کر دیں آجا 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 کون جیتے گا آپ لوگوں کیا لگتا ہے کون جیتے گا�트 نہیں بھائی بہت بہت بھی پہچوک پہک سٹریٹ سٹریٹ پہک سٹریٹ پہک سٹریٹ 2 3 4 1 7 1 4 3 4 1 4 4 موسیقی 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 فوٹبال میں کوئی انٹرسٹ ہے نہیں یار فوٹبال نہیں سمجھاتی ایک زمانے میں ایک گرل فرنڈ تھی وہ دیکھتی تھی تو اس کی ویسے دیکھی تھی سب کا سب کا ہی مسئلہ ہے پھر وہ بھی چلی گی پھر فوٹبال بھی چلی گئی آج ہمارے درمیان ہوتی وہ کتنا خوش ہوتی نہیں ہے ہمارے درمیان لیکن اس کی اپنی چار پانچ فوٹبالیں ہیں چھوٹے 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 چھو بابا رازم پوری رات پڑھتے ہوئے پائے گئے جب ان سے پوچھا گیا کیا کیوں پڑھ رہے ہو تو بولے کلٹ ٹیسٹ احمد علی بڑھ اپنے فاؤنٹن پہن سے اپنی سفید شلوار میں ناڑا ڈال رہے تھے کہ انکلی کھو اور سفید شلوار ان کے کرتوتوں کی طرح کالی ہو رٹ دیں پاکستان کے معروف گیم شو ہوسٹ نیپا کے پل کے نیچے نشا کرتے ہوئے پائے گئے پولیس جب پکڑنے آئی تو ان کو بھی آفر کیا پولیس نے جب انکار کیا تو بولا سوچ لو پاکستان کے معروف کومیڈین جن کے موزے بہت مشہور ہیں کہتے ہیں کہ موزے میں انگوٹھے والی جگہ پھٹی ہونی چاہیے بلکل میری پینٹ کی طرح کیونکہ پینٹ میں دو سراخ ہوتے ہیں ہوا پاس ہوتی ہے موزے میں بھی ہوں گے تو ہوا پاس ہوگی لکڑی کی کاتھی کاتھی پہ گھوڑا کا نیا ورجن جاری کر دیا گیا ہے جو کہ کچھ ایسا ہے لکڑی کی کاتھی کاتھی پہ گھوڑا بہن کا بریس لٹ بہن کا بریس لٹ کس نے توڑا لاہور کے علاقے انار کلی میں ایک خاتون جس کا نام انار کلی ہے کہتی ہیں کہ انار کلی کو انڈر پاس کی سخت ضرورت ہے ناظرین ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شاہد آفریدی نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے کہتے ہیں ملک کو میری ضرورت ہے اور میں ریٹائرمنٹ اب تب ہی لوں گا جب میری ٹانگیں جواب دے جائے گی تو یار سوری شاہد بھائی کی ٹانگیں یاد آگئیں ناظرین ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شاہد آفریدی نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ہاں آپ کیم نے پہلی بار دونوں چینل ایک ہی نیوز سنا رہے ہیں اور ایک ہی ورشن ایک ہی ورشن سنا رہے ہیں یہ اچھی بات